باقبان پورا کے علاقہ میں معبولی طرح کلامی پر فائرنگ دو افراد لخمی ہو گئے دو موٹر سائیکل سواروں نے حمزہ نامی نوجوان پر فائرنگ کی فائرنگ سے حمزہ اور اس کا دو سخمی سروس اسپتال منتقل علامہ اقبال ایرپٹ پر حجاج کے تیارے کو ٹیک اوف کے دوران حادثہ کومی ایر لین کی پرواز پی کے دو زیرو پانچ سات کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا پرندہ ٹکراتے ہی جہاز کا انجن بند ہو گیا پائلٹ نے ایک کمال مہارت سے ٹیک اوف کی وجائے امرجنسی بریکس لگا دی بوئنگ ٹریپل سیون کے چار ٹائرز دو زور در دھماکے سے پھٹ گئے مسافروں کی چیخیں نکل گئی کلمہ تیبہ کے بیٹھ کرتے رہے کومی ایر لین کا نوکھا کام کل سے تیارہ خراب مسافر خوائر کومی ایر لینز انتظامیہ کا جھوٹ لہور نیوز منظریام پر لے آیا گزشتہ روز تیارہ خراب ہونے کے بائیس چھتر مسافر ایرپورٹ پر خوار ہوتے رہے مسافروں کو کہنا تھا کہ کھانے پینے ہوتیل کا بندوبست نہیں کیا گیا جبکہ کچھ مسافروں کو دوسرے تیارے سے جدہ روانہ کر دیا گیا پلر وان میں مکتولین کی نماز جنازہ میں ہوای فائرنگ کا معاملہ پولیس کی ناکس حکمت عملی سامنے آگئی نماز جنازہ میں شریک تین ایس پی سینکڑوں پولیس اہلکار مو تکتے رہ گئے پلر وان کا علاقہ گولیوں کی تردہہٹ سے گونج اٹھا علاقے میں شدید کوفو حراس سورتحال پھر کشیدہ منگل کی صبح قبل فائرنگ سے پانچ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا سانحہ پھل اروان میں خون کی ہولی کھیلنے والوں کی تفصیلات لاہور نیوز پر مرکزی ملزمان افتخار علی اور جہانگیر کی تصاویر شناختی کارڈ مقدمات کی تفصیلات محصول ملزم افتخار احمد ریکارڈ یافتہ دوہزار پندرہ میں ناجائز اسلح کا مقدمہ بھی درج ہوا ملزم بلدیات انتخابات میں وائس چیئرمین کا امید وار تھا پولیس کا دو ملزموں کو گرفتار کرنے کا دعویہ ملزمان کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے ایف آئیے سے رابطہ کون ہوگا پنجاب کا سلطان فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے میں صرف چھے روز باقی آئینی طور پر الیکشن کے بعد 21 روز میراکین کا حلف لینا لازم پنجاب اسمبلی کا اجلاس 13 یا 14 اغسط کو بلائے جانے کا امکان اصل جنگ پنجاب میں ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے پنجاب کا وزیراعلا شفاف ریکارڈ والا نوجوان ہوگا جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیئے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کا عمل بہتر کرنا ہوگا عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب کہا کہ تیرے کے انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں این ایک سو اکتریس میں دوبارہ گھنتی کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ موعتل چیف جسٹس ساکم نسار نے ہلکے میں ووٹس کی دوبارہ گھنتی روک دی ایک بار جو نتیجہ آ گیا وہی حتمی ہے جسٹس اجاز الحسن کے ریمارکس پی ٹی آئی کے بھوکلا نے ریٹرننگ آفیسر کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا موٹس کی گنتی رکوانے سے واضح ہو گیا ساری دال ہی کالی ہے عمران خان نے اپنی بوگس کامیابی کی اصلیت خود ہی بتا دی عمران خان، جھرلو وزیر اعظم اور ان کی حکومت دھاندلی کی پیداوار ہوگی ساری رفیق کا ٹویٹ سپریم کورٹ کا گنتی روکنے کا حکوم الیکشن ایکٹ سے متسادم ہے این ایک سو اکتنس میں منڈیٹ چوری ہوا ہمیں کانونی حق سے محروم کر دیا گیا ترجمان نون لیگ مریم اور اگزیب کا رد دے اول تین بار گنتی کے بعد بھی ساری رفیق ناکام ہوئے زد چھوڑ کر فیصلہ قبول کر لیں سپریم کورٹ کا دوبارہ گنتی مواطل کرنے کا حکوم کنش آئند ہے پواز چوہدری کا ٹویٹ خاجہ ساد رفیق نے خود پانچ سال سٹے آرڈر پر گزار دیئے اب الیکشن ٹریاغونل میں جائیں حق اور سچ کی فتے ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے پر شوید صدیقی کی میڈیا سے گفتگو خاجہ آصف کی بھی اسمبلی جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہائی کورٹ نے اسمان ڈار کی دوبارہ گنتی کی درخواس مسترد کر دی جسٹس معمولو رشید نے دہیک انصاف کے اسمان ڈار کی درخواس پر سماک کی چپن کمپنیز میں مبینہ کرپشن کا معاملہ نیب نے اہد چیما کی فیملی کی جائدادوں کا ریکارڈ ایف بی آر سے طلب کر لیا اہد چیما کی بیوی سائمہ آہد بیٹے عیسیٰ آہد اور مصطفیٰ آہد کا ریکارڈ مرتب کیا جانے لگا اہد چیما کے بھائی بہن اور والدہ کے ریکارڈ کی بھی چھانبین ایف بی آر آئندہ ہفتے ریکارڈ نیب کو فراہم کرے گا نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر کی سزاؤ کا معاملہ کیس کی سماعت کرنے والا ہائی کورٹ کا پل بینچ ٹوٹ گیا بینچ کے سربراہ جسٹس شمس محمود مرزا نے ذاتی وجوہات پر درخواس کی سماعت سے معاظرت کر لی نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیز جسٹس ہائی کورٹ کو عرصار نگران وزیر داخلہ شوکت جعوید کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب سے ملاقات بولے پولیس افسران عوامی خدمت کے جذبے سے فرائصر انجام دے بروقت کاروائی سے دہشتگردی پر کابو پایا جا سکتا ہے نگران وزیرالہ پنجاب سے بھی ملے یوم ازادی کی تقریبات کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات پر بریفینگ پورڈ آثورٹی کی شہر بھر میں کاروائیاں بھوگی وال میں معروف کوفتہ فیکٹری سین کوفتوں کی تیاری میں گندے برطن اور استعمال شدہ بدبودار تیل استعمال کیا جا رہا تھا چار ہزار تیار ناکس کوفتے اور خام مال برامت کارک نالا پر کیچپ پروڈکشن یورٹ سین نو سو کیلو تیار کیچپ تین سو ساٹھ کیلو مایولیز بھاری مقدار میں خام مال برامت چنگیہ مرسبدو میں دادا چکن سیل چینٹر کو ناکس طور پر سرب مہر کر دیا گیا لوہے کی قیمتوں میں عدم استحکام تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے مصری شاہ کے تاجروں کا ہنگامی اجلاس صدر لوہا مارکٹ آمی صدیق بولے فرنس ملز کے ٹھیکے دار افواہیں پھیلا کر کاروبار تباہ کر رہے ہیں لوہے کی قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو پندرہ روز کے لیے مارکٹ بھند کر دیں گے جشن آزادی کی خوشیاں رنگا رنگ تقریبات اور تیرہ اور چودہ آگست کی رات آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا کمیشنر کی زیر صدارت یوم آزادی کے تیاریوں سے متعلق جلاس شہر میں بڑے پیمانے پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کا فیصلہ ریلوے نے یوم پاکستان کا اہم ایونٹ فراموش کر دیا چودہ آگست پر آزادی ٹرین نہیں چلائی جائے گی صرف ریلوے سٹیشن کو ہی سجایا جائے گا مٹی کے تاویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ موسکرہ پاکستان پاکستان موسکرہ شکریہ پاکستان یوم آزادی کی خوشیاں ہر سو سر سبز پرچموں کی بہار ملی نقموں کی گونج بازاروں میں گہما گہمی قومی پرچم چھنڈیوں سٹیکرز کی خرید و فروخت میں اضافہ گنپت روڈ پر لگے سٹالز پر بچوں اور بڑوں کا رش نیشنل کالیج او پارٹس میں قیام پاکستان کی حوالے سے تصویری نمائش چیف سیکیٹری پنجاب اکبر حسین دورانی کی ستاہی تقریب میں شرکت خوبصورت رنگوں سے جد و جہد ازادی کی کمال منظر کشی حاضرین نے طلبہ کی مہارت کو خوبصراہا ایدے قربان کی آمد ایک سے بڑھ کر ایک سے خوبصورت جانور منڈی میں موٹے تازے اور تگڑے جانور گاہکوں کے منتظر لوگ سنتے ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے منپسند جانور خریدنے لگے شاہی کلا کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ وولڈ شٹی آثورٹی کے تحت شاہی کلا کے سبزہ زار اور سہن میں مگلیا دور کے روایتی پودے اور گھاس لگانے کا عمل جاری مکررین نے یونیورسٹیز میں لیڈرشپ کے پروگرام کو لازم قرار دے دیا مسالی درسگاہ میں داخلہ طلبہ خوشی سے نحال پنجاب گروپ آف کالجز میں پوسٹیئر میں داخلوں کی پہلی میرٹ لسٹ آویزہ طلبہ کا تعلیمی میدان میں آرہ کارکردی کی دکھانے کا آزم موسیقی اے پنجی کتے ہو یا پجاب کتے اے بیس گارڈ ہو یا بیس لاکھ گارڈ اے ابھی اندر جا اور اٹھا کر لے آؤتے ادھر اور نامور ادھاکار محمود اسلم کے عزاس میں لہور ہائی کورٹ بار اسیسیشن میں تقریب حاضرین محمود اسلم کے چھٹکلو لطیفوں اور فلمی ڈائیلوگ سن کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے